اللہ تبارہ و تعالی نے ہمارے آقا حضور نبی کریم رحمت اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضیلتیں اور بلند مقامات عطا فرمائے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی متعلق اہل اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ اساسی عقیدہ ہے اس کو یاد رکھنا اور معلوم رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پیارے عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے افضل سب سے بہتر اور بہتر ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا مثیل نظیر مثل جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کسی کو حضور کے جیسا پیدا ہی نہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے افضل اور بہتر ہیں حضورین اس کے متعلق ابتدائی چند باتیں میں آپ کے گوشے گدار کروں گا اس کے بعد آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی شان حضور کا امی ہونا ایک شان ہے موجزہ ہے عظمت ہے اس کو مانا بگاڑ کر لوگوں نے اپنے انداز میں من مانی جیسے چاہے مطالب اور تعویلیں کر کے بیعدبی کے کلیمات اس معزز کلیمے کے بارے میں کہہ رہے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ نام مبارک میں بھی جو آپ کے بیان میں نام مبارک ہے اور مزید ہے ان میں امی بھی آپ کا ایک نام ہے امی کیون مدنی کیون حاشمی کیون یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ ہیں قرآن مزید میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے لفظ امی دو مقامت پر آیا ہے اور ایک جگہ دوسرے اور کلیمات بھی استعمال ہوئے ہیں جس میں بھی سرکار کی شان و عظمت معلوم ہوتی ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب امی حضور کا موجزہ ہے حضور کی شان ہے حضور کی عظمت ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے احادیث پاک میں بھی ہے لیکن اس کا معنی بگاڑنا اور لاعلمی بےوقوفی کی وجہ سے اس کے معنی بدل کر کچھ اور بیان کرنا یہ بے عدبی ہے گستاخی ہے جان بوجھ کر اگر کی جائے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے